نمسکر دوستو آج ہم بات کریں گے انڈیا کے بے مثال انجینئرز دوارہ بنائے گے ایک بے مثال نمونے یعنی کی اس دنیا کے سب سے اونسے ریلوے بریج کے بارے میں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بریج جو ہے وہ چناب ندی پر جمہ کسمیر میں بنایا گیا ہے اس بریج کا نام آرک آف چناب بریج دیا گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بریج جو ہے وہ چناب ریور سے 369 میٹر انچائی پر استث ہے یہ انچائی اتنی ہے کہ ایفیل ٹاور بھی اس کے آگے چھوٹا پڑ جاتا ہے یہ بریج ہمارے انڈیا کے سب سے بڑے ریلوے نیٹرک کو اور بڑھاوا دے گا اور یہ ہے جو اودمپور سے لے کر کنیا کماری تک ریلوے لائن کو آپس میں جوڑ دے گا دوستو یہ ہے سیمی مون یعنی کی ارد چندرماکار بنایا گیا پھول کو بنانے میں لگ بھگ دس سال انڈین گورنمنٹ کو لگے ہیں بھارتی انجینرز نے یہ پھول بنا کر ایک ورلڈ ریکورڈ ہے وہ قائم کیا ہے ایسا اونچا پھول دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہے اس پھول کی اونچائی کی بات کریں تو یہ ہے کتب منار سے چار گناہ اونچا ہے اور وہیں بات کریں ایفیل ٹاور سے یعنی کی اس کے نیچے ایفیل ٹاور کو کھڑا کیا جائے تو یہ ہے پھول پینتیس میٹر جو ہے اس سے بھی اونچا رہ جاتا ہے اس پھول کو اتنی مضبوطی سے تیار کیا گیا ہے کہ اگلے سو سالوں تک اس کے اوپر سے ہنڈر کیمی پر آورز کی سپیٹ سے ٹرین کو گزارا جا سکتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ جمعو کسمر میں بہت تھنڈ پڑتی ہے تو یہ ہے پھول جو ہے وہ مائنس 40 ڈگری کا ٹیمپریچر بھی سہن کر لیتا ہے اب یہ پھول جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کا اوڈگاٹن جو ہے وہ 15 اگست کے دن کیا جائے گا